آئیور وید کے سیمونیوں نے بتایا ہے کہ یہ اکیلا پودھا سو ہاتھیوں جتنی طاقت پردان کر سکتا ہے جس پرش کی شاریرک شکتی کم ہو گئی ہو اس میں یہ سو گھوڑوں جتنی طاقت بھر سکتا ہے یہ پودھا اتنا پربھاوشالی ہے کہ اسے ایک پتہ کھانے سے ہی آپ رات بھر اورجہ سے بھرے رہیں گے یہ پودھا آپ کے نچلے حصے میں جبردست گرمی پیدا کرتا ہے اور مردوں کے لیے بہت پاورفل ٹونک ہے دوستوں اس پودھے کو دھیان سے دیکھئے آپ نے اسے اپنے گھر کے آس پاس دیکھا ہوگا لیکن شاید آپ نے اسے ہمیشہ نظر انداج کیا ہوگا یقین مانئے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اسے کبھی نظر انداج نہیں کریں گے اس پودھے کو پہچانیے کیونکہ یہ آپ کی دردرتہ دور کر سکتا ہے آپ کے بھاگے کو چمکا سکتا ہے اور سکھ سمردھی آپ کے گھر لا سکتا ہے اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو کوئی روگ ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گا بھارتی پرانوں کے انسار یہ پودھا کسی ڈائمنڈ سے کم نہیں ہے کئی لوگ اس پودھے کو اپنے گھر کے آس پاس دیکھنے کے بعد اکھاڑ کر فینک دیتے ہیں لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ ایسا نہیں کریں گے لیکن آج کے بعد آپ ایسا بلکل بھی نہیں کریں گے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم اس پودھے کے بارے میں وہ آپ کو جانکاری دیں گے جو آپ لاکھوں روپے بھی خرچ کر دیں گے تب بھی آپ کو یہ نہیں ملے گی لیکن اس ویڈیو کو اگر آپ نے دیکھ لیا اور اس پودھے کا سہی سے استعمال سمجھ لیا تو آپ کو آپ کے جیون میں لاکھوں روپے کا فائدہ فری میں مفت میں مل جائے گا دوستوں اگر آپ لوگ آئیوروید پر ذرا سا وشواس رکھتے ہیں تو ایک بات سمجھ لیجیے ہندو پرانوں کے حساب سے آئیورویدک طریقے سے اس پودھے کو ایک ہیرہ مانا گیا ہے اس پودھے کی جھڑ کو ایک ہیرے کے سوروپ مانا گیا ہے آپ کو بتا دیں آپ اگر اپنا پورا جیون بھی لگا دیں گے تو آئیوروید کی بھاشا کو سمجھ نہیں پائیں گے دھنے ہو ان لوگوں کا ان گروہوں کا جنہوں نے آئیوروید کو اتنا آسان کر دیا اتنا سرل کر دیا کہ آج بھی آئیوروید ہمارے بھارت کے کام آ رہی ہے دوستوں بھارت میں آئیوروید کی عزت بلکل نہیں ہے لیکن آپ کو بتا دیں چاہے یوگا ہو چاہے آئیوروید ہو ویدیشی لوگ اس کا پون روپ سے استعمال کر کرتے ہیں ویدیشی لوگ ہماری ہی جانکاری لے کر یہاں سے جاتے ہیں اور اس کا پون روپ سے استعمال کرتے ہیں اور اپنا سکھ میں جیون جیتے ہیں اس پودھے کو کبھی پانی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یا اپنے آپ اپنا راستہ بنا لیتا ہے اپنا راستہ ڈھونڈ لیتا ہے اور رک جائے آتا ہے اور اگر آپ نے اس پودھے کا اپیوگ صحیح طریقے سے کر لیا تو یقین مانیے آپ کے جیون میں آپ کو کبھی بھی کشت نہیں ہوگا آپ کو روگوں سے چھٹی مل جائے گی اگر کوئی مہلا سنتان کے پریشان ہے ان کو سنتان کی پرابتی ہو جائے جائے گی ایوام اس پودھے میں دیوے طاقت ہوتی ہے ایسا ہندو پورا میں بھی لکھا ہے جس سے آپ کے گھر میں اگر کلا ہوتی ہے وہ چلی جائے گی آپ کے گھر میں بھوت پریت ہے وہ بھاگ جائے گا ایوام دھن کے آنے کے کئی راستے کھول جائیں گے سب سے پہلے آپ لوگ ایک بات جان لیجئے اس پودھے کا نام ہے اتی بلا اس کو مہابلی بھی کہا جاتا ہے اتی بلا سے نام جو ہے وہ سپشت ہے کیا اتی دکھ اس میں بل ہوتا ہے مردوں کو بل دیتا ہے عورت کو خوش کر کرتا ہے مرد کے دوارہ اس کو کھانے پر عورت سنتوشت ہو کر دائیک جیون کا انبھاو لیتی ہے آپ کو بتا دیں اگر آپ کسی بیماری سے جوج رہے ہیں آپ شریر کی پروٹین کی پورتی کے لیے ملٹی وٹامین دوائیاں کھاتے ہیں آپ کھانا بند کر دیجئے کیونکہ یہ فری میں ملنے والا پودھا ہر ملٹی وٹامین آپ کی پوری کر دے گا کیسے چلیے آپ کو بتاتے ہیں تو اتی والا پودھا جو ہوتا ہے یہ حپون روپ سے سیکیور ہوتا ہے سرکشت پودھا ہوتا ہے اس کی جڑوں کو آپ کو توڑ دینا اچھے سے دھو لینا ہے اس کو تین دن تک دھوپ دکھائیے اس کے بعد اس کا پاودر بنا یہ صرف تین مہینے اس کے پاودر کا سیون کر لیجئے آپ کو اگر پیٹ کی سمسیہ ہے پیٹ میں درد ہے یا دکتیں ہو رہی ہے اس میں یہ رامبان کی طرح آپ کا ساتھ دے گا اگر آپ نے اس کو شام کو گھی کے ساتھ ملا کر روٹی میں لگا کر کھایا تو آپ کا شریر لوہے جیسا بجر جیسا ہو جائے گا اگر آپ ایک مہیلہ ہے اور اس پودے کا سیون تین مہینے تک کر لیتی ہے اور آپ کو سنطان کی پرابطی نہیں ہو رہی تھی تو سنطان کی پرابطی بھی ہوگی اور یقین مانیے سنطان کی پرابطی ہونا آپ کو تیہ ہے اگر کوئی بھی چانس ہوگا کہ آپ کو سنطان ہو سکتی ہے تو وہ ضرور ہوگی یہ پودھا آ پودھا جو ہوتا ہے اس میں مردوں کے لیے کافی طاقت بھی مانی گئی ہے آئیوروید کے حساب سے آپ کو بتا دیں کئی لوگ اپنے جیون میں اس لیے پریشان ہوتے ہیں کیونکہ ان کے گھر کا ماحول اچھا نہیں ہوتا ہے اپنی اردھانگنی سے اپنی پتنی سے ان کی لڑائی ہوتی رہتی ہے اس کے لیے بھی یہ پودھا آپ کے بہت اپیوگ ہو سکتا ہے اپیوگی ثابت ہو سکتا ہے کیسے چلیے آپ کو بتاتے ہیں اس کی جد میں نہ ہاتھی کا بال ہوتا ہے اس کی جڑوں کو پہلے آپ لگاتار دھوپ میں سورے کی سیدھی دھوپ میں سکھا لیں اور اس کے بعد اس کی جڑ کا پاودر بنا لیں اب اس پاودر کو ایک گلاس دودھ کے ساتھ اور ایک چمچ شہد آدھا چمچ پاودر ملا کر رات کو سونے سے پہلے کھالی آپ یقین مانو آپ کے اندر دس ہاتھی کا بھلا جائے گا گھوڑے جیسی طاقت آ جائے گی جو کام آپ کا پتنی کے ساتھ سکنڈ میں ہوتا تھا وہ کام آپ کا گھنٹہ بھر لگ جائے گا آپ کی ٹائمنگ کئی گناہ بڑھ جائے گی سکھی ویواہک جیون کے لیے اتنا سمیں تو پتنی کو ضرور دینا چاہیے دوستوں اس پاودر میں کئی دیوے گن چھپے ہوتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے آپ کے گھر میں لدی جھگڑا ہوتا رہتا ہے تو آپ کو بتا دیں اس کی تین پتیاں لیجئے گھر کی کوئی بھی علماری ہو چاہے لگڑی کی علماری ہو لوہے کی ہو ایلیومینیم کی ہو اس علماری کے اوپر اس کو رکھ دیجئے اور کسی چیز سے دبا دیجئے بک کتاب چھوٹے سے ایٹ سے اور اس کو ایک مہینہ اس جگہ سے مت ہٹائے صرف اتنا کر کے آپ ایک بار ضرور دیکھئے گا آپ کو اس کا بہت فائدہ دیکھنے کو ملے گا نکاراتمک طاقتیں جو آپ کے گھر میں ہوں گی نیگٹیوٹی جو آپ کے گھر میں ہوگی وہ اپنے نہیں آپ جانے لگ جائے گی آپ کے گھر کا ماحول بہت اچھا ہونے لگ جائے گا یا آپ اگر چھوٹی چھوٹی بات پر اپنی اردھانگنی سے اپنے ماتا پتا سے بحث ہو جاتی تھی وہ بند ہو جائے گی دوسرا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں پر بھوت پریت کا آواز ہے آپ کو رات میں ڈر لگتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اوپر نیگٹیوٹی آتی ہے جس کو ہندی میں کہتے ہیں کہ گلت بھاونا یہ آتی ہے کسی آتما کے کارن تو آپ ایک لال کپڑا لیجئے اس میں اس کی جڑوں کو باندھ لیجئے اور اگر آپ پرش ہیں تو اپنے داہینے ہاتھ پر اس کو باندھے ہیں اب یقین مانیے اگر آپ کو کوئی بھی ایسی طاقت کام کرنے سے روک رہی ہے آپ کے بھاگے کو روک رہی اس میں یہ پودھا آپ کی مدد کرے گا اور یہ باتیں ہم ایسے ہی نہیں بول رہے ہیں اتی والا پودھا ہندو پران کے حساب سے ایک ہیرہ پودھا دوستوں آپ اگر لاکھوں روپے بھی خرچ کر دیں گے آپ کو ایسی جانکاری کہیں بھی جاننے کو نہیں ملے گی یہ ساری جانکاری آپ کو اپنے اس چینل سپیرچول ٹی وی چینل میں مفت میں فری میں دے رہے ہیں ہمارا صرف ایک مقصد ہے ہمارے دیش کے جتنے بھی ہندو بھائی بہن ہے سکھ بھائی بہن یا کوئی بھی ہے بھارتی ناغرک ہے اس کا ہم بھلا کر سکے اپنے چینل سے کیونکہ جنکلیان کے لیے ہمارے اس چینل کو ہم نے چالو کیا ہے اور اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیتے ہیں یقین مانیے آپ کو وہ جانکاریاں مل جائیں گی جو آپ کو کہیں بھی نہیں ملیں گی آپ لاکھوں روپے بھی کھرچ کر دیجئے دوستوں وہ جانکاری آپ کو کہیں نہیں ملے گی جو آپ کو ہمارے چینل پر ملے گی دوستوں آتی والا پودھا ہندو پرانوں کے سب سے مجبوط پودھوں میں مانا گیا ہے آپ کو اگر نہیں پتا ہے تو بتا دے پراشین سمیں میں جو راجہ مہاراجہ ہوتے تھے کشتریے بھائی بہن ہوتے تھے گجر بھائی بہن ہوتے تھے سناتنی لوگ ہوتے تھے پوجہ پاتھ کرنے والے سوامی لوگ ہوتے تھے وہ اتی والا پودھے کو اپنے پاس جرور رکھتے تھے اتی والا پودھا ان کے پاس ہمیشہ رہتا ہی رہتا تھا اس کا پاودھر جو پراشین سمیں کے راجہ مہاراجہ ہوتے تھے وہ سیون کے روپ میں جرور لیتے تھے صبح دودھ کے ساتھ لیتے تھے شام کو روٹی کے ساتھ لیتے تھے آپ کو بتا دیں ہندو پرانوں کے حساب سے اتی بلاغہ جو پاودھر ہے وہ آپ کے لیے امرت سمان ہوتا ہے دوستوں اس کو اگر آپ صبح سے دودھ کے ساتھ لے لیتے ہیں آدھا چمچ یقین مانیے ہر روگ جو آپ کے شریر میں ہے وہ آپ سے دور چلا جائے گا اگر آپ نے اس کو روٹی کے ساتھ گھی میں لگا کر کھا لیا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا آپ کا شریر جو ہے وہ بہت مضبوط ہو جائے گا ہڈی لوہے کے سمان ہو جائیں گی آپ اگر بہت کمزور ہے آپ کی کمزوری آپ سے دور ہو جائے گی آپ نربل تو بل ہی ہو جائیں گے دو دوستوں اتی والا پودھا ہندو پرانوں کے حساب سے ایک ایسا پودھا مانا گیا ہے جو دیوے طاقت رکھتا ہے سائنٹیفک طاقت رکھتا ہے آئیورویدک طاقت رکھتا ہے آپ کو صرف اس کا صحیح اپیوگ کرنا ہے اتی والا ایک آئیورویدک جڑی بوٹی ہے جسے اکثر ترفلا کے گھٹک کے روپ میں اپیوگ کیا جاتا ہے ترفلا تین جڑی بوٹیوں کا ایک مشرن ہے آم بھلا ہرڈ اور بہیڑا اتی بالا کو عام طور پر ترفلا کا سب سے مہتوپون گھٹک مانا جاتا ہے کیونکہ اس میں انے دو جڑی بوٹیوں کی تلنا میں ادھک اوشدیہ گن ہوتے ہیں اتی بالا میں کئی سواستے لاب ہوتے ہیں پاچن میں صدھار اتی بالا میں فائبر اور انے پوشک تتو ہوتے ہیں جو پاچن کو بہتر بنانے میں مدد کرتے ہیں یہ کبز اپچ اور گیس جیسی سمسیاؤں سے راحت دے سکتا ہے ایمیونٹی کو بڑھاوا دیتا ہے اتی بالا میں اکسیڈنٹ اور انے پوشک تتو ہوتے ہیں جو پرترکشہ پرنالی کو مضبوط کرنے میں مدد کرتے ہیں یا سنکرمن سے لے کر اور بیماریوں سے بچاو میں مدد کر سکتا ہے کینسر سے بچاو اتی بالا میں کینسر ویرودھی گن ہوتے ہیں جو کینسر کوشکاؤں کے وکاس کو روکنے یا دھیما کرنے میں مدد کر سکتے ہیں یا وشیش روپ سے کینسر ستن کینسر اور پروسٹٹ کینسر کے لیے لابکاری ہو سکتا ہے رکت شرکرہ کو نیانترت کرتا ہے اس میں انٹی ایجنگ گن ہوتے ہیں جو تو شرکرہ کے سطر کو نیانترت کرنے میں مدد کر سکتے ہیں یا مدھمیح کے روگیوں کے لیے ایک پربھاوی پراکرتک اپچار ہو سکتا ہے وزن گھٹانے میں مدد کرتا ہے اتی والا میں فائبر اور انے پوشک تتو ہوتے ہیں جو وزن گھٹانے میں مدد کر سکتے ہیں یا بھوک کو کم کرنے اور چیابچے کو بدھائی ہوا دینے میں مدد کر سکتا ہے آتی بھلا کو عام طور پر چون کیپسول یا ٹنچر کے روپ میں لیا جاتا ہے اسے بھوجن کے ساتھ یا بھوجن کے بنا لیا جا سکتا ہے اتی بھلا ایک سرکشت اور پربھاوی جڑی بوٹی ہے جو کئی سواستے لاب پردان کر سکتی ہے دوستوں حالا کی کسی بھی نئے آہار پورک کو شروع کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے بات کرنا ہمیشہ سب سے اچھا ہوتا ہے اتی بھلا کے کچھ وششت اپیوگ اور لاب توچہ کے لیے اتی بھلا میں انٹیکسیڈنٹ اور انے پوشک تتو ہوتے ہیں جو توچہ کو سوست اور چمکدار رکھنے میں مدد کرتے ہیں یا محاسے سے جھریوں اور انے توچہ کی سمسیاؤں کے لیے لابکاری ہوتا ہے دوستوں یہاں موطر کے سنکرمن متراشے کی سوجن اور انے متراشے اور گردے کی سمسیاؤں کے لیے لابکاری ہوتا ہے ردے کے لیے اتی بھلا میں ردے سواستے کو بڑھاوا دینے والے گنھ ہوتے ہیں یہاں رکھت چاپ کو کم کر نے کولیسٹرول کے ستر کو نیانترت کرنے اور ردے روگ کے جوکھم کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے اتی بھلا گا یدی کچھا رس آدھا چمچ کچھا رس بالوں میں جو تیل لگایا جاتا ہے اس میں ملا کر لگایا جائے تو گنجے کے سر پر بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں بال جھڑنا بند ہو جاتے ہیں اتی والا مہابل آپ بہت ہی شکتیشالی جڑی بوٹی ہے آپ کے بند قسمت کے تالے کو کھول سکتی ہے آپ کو شکتیشالی بنا سکے دس ہاتھی کا بل آپ میں آ سکتا ہے